الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین امم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ مجیدین کے ناظرین حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی لے ارشاد فرماتے ہیں بے شک اعمال میں سب سے افضل عمل درود پاک پڑھنا ہے فرماتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں اور ان کے درود پڑھنے کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تمہیں حکومت سلطنت اختیارات انشاءاللہ اس سلسلے میں اس حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے بلا شبہ ہر شئے کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے بے شک ہر ایک اس کا محتاج ہے بے شک اور ہر شئے اس کے قبضہ اختیار میں ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کو انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی عطا سے اختیارات بھی انعیت فرمائے ہیں مخلوق میں جس کا جیسا مقام و مرتبہ ہے ویسے ہی اسے اختیارات دیئے گئے ہیں انبیاء کرام کے جو اختیارات ہیں یہ عام مخلوق سے بڑھ کر ہیں اور جو انبیاء کے بھی سردار ہیں سرکارِ عالی وقار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختیارات ان کے کمالات ان کے موجزات دیگر انبیاء سے بھی بڑھ کر افضل اور عالی ہیں بے شک یاد رہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر طرح کے اختیارات سے نوازہ ہے علماء کرام نے اختیارات کی دو قسمیں بیان کی ہیں اختیاراتِ تکوینیہ اختیاراتِ تشریعیہ اختیاراتِ تکوینیہ کسی کو زندہ کر دینا کسی کو موت دے دینا کسی کی حاجت پوری کر دینا کسی کی مصیبت دور کر دینا فتحہ دے دینا وغیرہ یہ امورِ تکوینیہ کہلاتے ہیں اور اختیاراتِ تشریعیہ کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دینا یا حرام کر دینا یہ تشریعی احکامِ شریعت کے متعلقہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اختیارات اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کونین کا مالک و مختار بنا دیا آپ کو زمان کا بھی مالک بنا دیا آسمان کا بھی مالک بنا دیا جہیم کا بھی مالک بنا دیا جہان کا بھی مالک بنا دیا رب کے احکام کا بھی مالک بنا دیا انعام کا بھی مالک بنا دیا جس کے لیے جو چاہیں میرے آقا اسے عطا فرما دیں جس سے جو چاہیں روک دیں جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں جو چاہیں حرام فرما دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کونین کا دنیا و آخرت کا شہنشاہ اور آقا و مولا بنا دیا خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قوضہ و اختیار میں تو آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا اس سلسلے میں پہلا پروگرام ہے سلطنت مصطفیٰ کے حوالے سے آئیے سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج پیارے آقا علیہ السلام کے کن امور سے متعلقہ اختیارات کو بیان کیا جائے گا سب سے پہلے تو میں نگران پاکستان کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حکومت فرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے تو آسمان پر حکومت مصطفیٰ اور سلطنت مصطفیٰ کے متعلق کوئی واقعہ کوئی روایت ارشاد ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کونین دنیا اور آخرت کو کونین کہتے ہیں میں اختیار عطا فرمایا شک القمر چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا جو موجزہ بہت مشہور ہے اس کا واقعہ بڑا پیارہ ہے شان حبیب الرحمن میں مفتی احمد یار خان عمی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا اور علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کے تحت اس کو لکھا ابو جہل دشمن خدا و رسول اس نے یمن کے والی حبیب ابن مالک کو خط لکھا کہ تیرا دین مٹایا جا رہا ہے جلدی اللہ مکہ آجا حبیب نے جو اس وقت یمن کے والی تھے یہ پیغام سنا تو مکہ پہنچے اب ابو جہل نے میرے آقا علی صلات و السلام کے خلاف بہت ساری بھکواس کی باتیں کی مقصد کیا تھا کہ حبیب یمنی کا اہل مکہ پر اثر بہت ہے تو جب حبیب یمنی سمجھا دے گا تو لوگ دین مصطفیٰ قبول نہیں کریں گے حبیب یمنی کہا کہ میں تو دونوں فریقوں کی بات سن کر فیصلہ کروں گا چاہی بھی یہی شرن بھی یہی حکم ہے میں چاہتا ہوں ان کا بھی کلام سنوں جو یہ فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میرے آقا علی صلات و السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا میرے نبی آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس مجلس میں پہنچے جیسے آپ پہنچے تو احبت تاری ہو گئے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دب دبا حیبت ایسی تھی کہ بڑے بڑوں کی جررت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی اور وہ تھر تھر کانپرے ہوتے تھے یعنی روب نبوت اللہ نے آپ کو انائت فرمایا کہ ایک ماہ کی مسافت میں جو آ جاتا اس رینج میں آ جاتا تو اس پر دب دبا تاری ہو جاتا تھا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا سبحان اللہ اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا ارشاد فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو حبیبِ حمد کر کے عرض کی حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کے لئے موجزہ ضروری فرمایا جو تو کہے وہ موجزہ دکھایا جائے گا سبحان اللہ عرض کی آسمان کا موجزہ چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات یہ دوسری یہ کہ میرے دل میں کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل کوہ صفحہ پر صفحہ و مروہ دو جو پہاڑیاں ہیں جس پر حاجی صعی کرتے ہیں صفحہ و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں چلتے ہیں جب وہاں پہنچے تو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے سبحان اللہ یہاں تک کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا اس طرف فرمایا کہ اے حبیب دوسری بات بھی سن تیری ایک لڑکی ہے ہمیشہ بیمار رہتی ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تیری یہ خواہش ہے تیری یہ چاہت ہے کہ اس کو شفا مل جائے اس کو بھی شفا ہوئی یہ سنتے ہی حبیب بے اختیار پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بریاکہ علیہ السلام کا موجزہ کہ آپ نے آسمان پر چاند اس کو اشارہ کیا اور دو ٹکڑے فرمایا اور حبیب یمنی کی دل کی بات جان لی اور صرف بات نہیں جان لی بلکہ اس بچی کو شفا بھی عطا فرمائی اب حبیب جب واپس پہنچے دروازے پر رات کے وقت تھے آواز دی تو وہ معذور بچی جو زمین سے اٹھنے سکتی تھی اس نے آگا دروازہ کھولا اور باپ کو دیکھ کر کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب یمنی رضی اللہ تعالی نے پوچھا بیٹا جی تُو نے کلیمہ کہاں سے سنا اب جو اس نے کہا اس کو ایک عاشی کے رسول نے نظم کیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبر دکھلا کے بھومن سنوا کے سوفن مورا پھوک دیا سب تن مندھن ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں سبحان اللہ ایک ماہ مہدن بورا سب نیچی نظر کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنوا کے سوخن مورا پھوک گئے سب تن مردن ایک ماہ مہدن گورا سب اندن نیچی نظر کل کی خبریں ایسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت دیکھی فرماتے ہیں بیٹی تیرے باپ کو تو مکہ میں مسلمان کیا تو یہاں کلمہ پڑھ لے تجھے ابھی شفا ہو جائی اب میں جو صبح اٹھی تو کلمہ زبان پر جاری تھا اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے سبحان اللہ یہ ہے میرے آقا علی صلات السلام کا موجزہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل دریائے نیل چیرا گیا اور میرے نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند چیرا اور ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات جو ہیں سارے نبیوں کے موجزات سے زیادہ آئیں اور بڑھ کریں بلکہ جتنوں کو بھی جو موجزات ملے میرے نبی کے صدقے میں ملے اور جو جو سب کو الگ الگ ملا سب کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالی نے میرے نبی کو موجزات عطا فرمائے بلکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام سراپا موجزہ ہیں بے شرط بے شرط قرآن پاک میں آپ کو برہان بھی کہا گیا سبحان اللہ تو مجھے چاہئے کے ناظرین یہ واقعہ مختصرا تو ہم نے بارہ سنا ہوگا کہ چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے لیکن اس تفصیل کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بعضوں نے پہلی بار سنا ہو الحمدللہ عمر علم میں اضافہ بھی ہوا مزید میں ارز کروں گا حضور یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے یا کہاں کہاں موجود ہے جی بالکل میں ارز کرتا ہوں یہ سور قمر میں بھی اس کا تذکرہ ہے بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترمت الساعت و انشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا یعنی چاند کے دو ٹکڑے یہ میراکہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن موجودات میں سے ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کوئی موجودہ دکھائیں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے فرما کر انہیں دکھایا یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا سبحان اللہ تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہر شہے سمانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اشار سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور کسی عاشق نے وہ بھی تو کہا نا کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا آپ چین توڑ دا تے بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خودہ دیسانوں سب نالوں پیارا میرا مدنی آکا دکھے دلان دا سہارا سونا مک کی آکا سونا مدنی آکا دکھے دلان دا سہارا قسم خودہ دی میں نو سب نالوں پیارا کیا بات ہے سبحان اللہ پیارے آکا علیہ السلام کی آسمان پر بھی حکومت ہے چاند پر بھی حکومت ہے سورج پر بھی حکومت ہے سبحان اللہ چاند پر حکومت کے تعلق سے مزید میں ارز کروں گا کہ ہمارے مدنی کے ناظرین کو وہ واقعہ بھی بیان کیا جائے کہ جب پیارے آکا علیہ السلام پنگوڑے میں تھے اور چاند سے باتیں کیا کرتے تھے سبحان اللہ حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراکا علیہ السلام کے چاچا جان انہوں نے قبولِ اسلام کا شرف حاصل کیا تو قبولِ اسلام کی وجہ کیا بنی میرے نبی کا موجزہ کون سا موجزہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور گہوارے میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے ہیں اور انگوشت مبارک انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جاتا یہ حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولِ اسلام کا سبب بنا یہ موجزہ اور مراکا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور بہت ساری کتابوں میں اس کی روایتیں کنزل امال میں ہیں خسائص القبرہ میں ہیں دلالِ نبوہ وغیرہ میں بزرگوں نے لکھا اس کا وہ روایت کو مراکا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اپنے چچا جان کو بتایا کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا یعنی چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا چاند مجھے رونے سے بہلاتا اور میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا جب وہ زیرِ عرش سجدہ کرتا ہے اللہ حضرت کا شیر بھی سناوں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھا پنگ بھوڑے میں پنگ بھوڑے میں پنگ بھوڑے میں پنگ بھوڑے میں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھا ہاتھیں محمد میں کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلو نور کا کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلو نور کا محمد 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 علیہ السلام کے اختیارات آپ کے کمالات آپ کے موجزات کا بیان ہے اور بالخصوص سلطنت مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی لے فتاوہ رضویہ شریف میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت کاہرہ ہے کہ اب کے خلافت کبرہ کا ظہور این شباب پر ہے آپ تاب کی کیا جان کے ان کے حکم سے سرتابی کرے گا فرماتے ہیں کہ جب مہد میں پنگوڑے میں آپ کی یہ شان ہے آپ کی یہ حکومت ہے تو جب ظہورِ نبوت کا زمانہ آگیا اور وہ بھی اپنے شباب پر ہے عروج پر ہے اس وقت سورج کی کیا مجال کہ میرے آقا علیہ السلام کے اشارے پر ٹھہر نہیں جاتا آپ کی دعا کرنے پر پلٹ نہیں آتا سورج کو حکم ادولی کی کہاں تاب ہوگی اور اس میں اسی جرت کہاں سے آئے گی فرماتے ہیں آپ تاب و مہتاب در کنار نہ سورج آپ کے حکم کو ٹال سکتا ہے نہ چاند ٹال سکتا ہے واللہ العظیم ملائکہ مدبراتِ امر کے تمام نظم و نس کے عالم جن کے ہاتھوں پر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفة اللہ العظم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے اللہ جو عظیم فرشتے ہیں مدبراتِ امر جو اللہ تعالی کی طرف سے خاص مقرر ہیں وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی حکومت سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں مدبراتِ امر یعنی جو دنیا کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں وہی مراد ہیں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ مسلم شریف کی پھر حدیث پاک بھی امام اہل سنت نے نکل کی میرے آقا فرماتے ہیں میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے حضور ہم نے سنا کہ چاند پر بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی حکومت ہے چاند کا حسن اور پیارے آقا علیہ السلام کا حسن جس کے مناسبت سے بھی بیان ہو جائے آسما کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے کہ آپ شیر ہی سناتے رہتے ہیں نہیں حدیث بھی سناتے ہیں آیتیں بھی سناتے ہیں آپ کو آیت بھی سنایئے نا میں سور قمر کی کہ اس میں میرے نبی کی موجزے کا بیان ہے اور حدیثیں بھی سنایئے اب بھی حدیث سناتا ہوں حضرت سیدنا جابیل بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چاندنی رات میں سرور کائنات کو دیکھا سبحان اللہ کیا بات ہے چاندنی رات تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چاند کو دیکھنے لگا نے کبھی آسمانی چاند کو دیکھتا کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا کیا بات ہے بڑی پیاری بات لکھی مفتی احمد یارخان نیمین رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت یہ ترمزی اور دارمی شریف کی حدیث پاکی روایت ہے یہ کہ حضور کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ہے یہ میں مزید ارز کر رہا ہوں ماں باپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے ان کا چہرہ دیکھنا اچھا مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھنے سے حضور کا چہرہ دیکھنا آلہ اور افضل عبادت ہے قرآن کو دیکھ کر کوئی صحابی نہیں بنے گا میرے نبی کے چہرے کو دیکھے گا صحابی بن جائے گا کیا بات ہے تو میرے نبی کا چہرہ دیکھنا بحالت ایمان صحابی بنائے اور فرشتے قبر میں بھی یہی چہرہ دکھائیں گے پہچان کرائیں گے قعبہ نہیں دکھائیں گے قرآن نہیں دکھائیں گے حضور کا چہرہ دکھائیں گے اس چہرے کی شناخت پر قبر میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے خیر تو میراکہ علی صلاة والسلام کو حضرت جابیر بن سامورہ رضی اللہ تعالی ہو چاند ہی رات میں دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو کبھی مدینہ کے چاند کو اور میرے نبی نے سرخ دھاری دھار لباس زبتن کیا ہوا تو سرخ لباس نہیں اس میں سرخ ڈوریاں تھی دھاریاں تھی اب فرماتے ہیں یہ صحابی رسول کا عقیدہ اور محبت اور عشق کہ میری نظر میں حضور چاند سے زیادہ حسین تھے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خدس والی ہے چاند خدس والی ہے وہ کیا اللہ حضرت نے فرمایا بھیق لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا اور صلی اللہ علیہ وسیدینہ و مولانا محمد نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ یعنی جب میرے نبی کی سواری آتی ہے پہلے کے دور میں جو سواریاں ہوتی ہیں تھی جانوروں پر سواریاں ہوتے تھے تو گرد مٹی اٹھتی تھی پتا چلتا کوئی آ رہا ہے تو جب گرد سواری اٹھتی ہے تو چاند اور سورج بھی خیرات لینے آتے ہیں نور کی خیرات لینے یہ ایک محبت کی باتیں اور اشارے استعارے ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا پھر اس نور سے ساری کائنات کو بنایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ چان کی جان ہے تو چان اور میرے آقا علی صلات اسلام چاند سے بڑھ کر حسین ہے اب مفتی صاحب نے جو دریا بھائیں عشق رسول کے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ چاند صرف رات میں چمکے یہ چہرہ دن رات چمکے چہرہ مصطفی چاند تین رات چمکے تیرہ چودہ پندرہ اسلامی تاریخیں جو ہیں یہ چہرہ ہمیشہ دن رات چمکے چاند نیمون آسمان کا چاند جسموں پر چمکے اور یہ چہرہ یعنی چہرہ مصطفی دلوں پر بھی چمکے چاند نور عبدان دے یہ چہرہ نور ایمان دے چاند گھٹے بڑھے چہرہ مصطفی گھٹنے سے محفوظ رہے چاند کو گہن لگے یہ کبھی نہ گہے حضور انور کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت نہیں تھی بلکہ واقعہ یوں ہی ہے چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ نہیں کٹے اور حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے اور حسن یوسفی سے حسن محمد کہیں افضل ہے تو حضرت جابر من سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا بلکل درست ہے آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سورا نور ہے سبحان اللہ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی تو آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ عشق رسول کی یہ صغات آپ کے سینے میں بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کی محبت رسول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبیجی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم